داڑی میں ہر عورت شہزادی اور ہجاب میں ہر مرک شہزادہ لگتا ہے داڑی میں ہر عورت شہزادی اور ہجاب میں ہر مرک شہزادہ لگتا ہے اسلام علیکم فرینڈز دوستو پاپا کی پریوں کے غزب کارنامے دیکھنے کے لئے ریڈی ہو جائے یہ مخلوق وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اس مخلوق کے کارنامے اتنے فنی ہوتے ہیں جنہیں دے کر آپ بھی اپنی ہزی کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو چلیے دوستو ہم اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاپا کی پریوں کے کچھ غزب کارنامے دکھانے والے ہیں مگر اسے پہلا آپ لوگ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل پر نئے ہاں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں دوستو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں یہاں پر یہ پاپا کی پری گول کرنے کے بعد بڑی رونالڈو بننے کی کوشش کر رہی تھی لیکن یہ بیچاری تو گئی کام سے اب ذرا اس پری سے ملی ہے یہ بی بی نرس تو بن گئی ہے لیکن بیچاری ٹریننگ لینا شاید بول گئی اس نے تو مریض کا کھبارہ کر دیا اور ابھی تو رکو کلائمیکس ابھی باقی دوستو اب یہ دو پریے بھی ایلیویٹر پر چڑھ تو گئی ہے لیکن اترتے ہوئے ان کی جان نکل رہی ہے اسی طرح اس بی بی کا آئیکوی لیول بھی ذرا چیک کریں اس نے تو سمپل حساب کتاب میں بھی دنیا کے تمام سائزدانوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے 2,000 plus 40 کتنا ہوتا ہے 2,000 plus 40 2,040 plus 40 2,080 plus 10 90 ٹھیک ہے سمدھی گیا plus 10 3,000 2,000 2,000 2,000 2,090 3,000 3,000 یہی نہیں یہاں پر بھی ان پاپا کی پریوں نے اپنا کام دکھا دیا ہے یہ مخلوق بریک لگانے کی وجہیں پیرو سے اپنی سکوٹی کو روک دیا ہے اب ذرا اس سین کو بھی دیکھ لیں اس بات کی کون سے تک بنتی ہے اب رہے میرے کپڑوں کی بات میں اپنے ٹانگوں کا ماس اس لیے دکھاتی ہوں تاکہ ان سیکھڑوں ٹانگوں پر ماس نظر آتا رہے کچھ سینسس بات دیتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی اس پاپا کی پری نے دوسروں کو گیان دینے کے چکر میں سب کچھ الٹا بول دیا یہ پاپا کی پری بھی راکٹ جلانے کے لیے پہنچ گئی ہے لیکن پھر راکٹ اوپر جانے کی وجہیں کہیں اور ہی گز گیا اسی طرح اس پاپا کی پری اور ماں کے مگرمچ کو بھی دیکھ لیں ان دونوں کی حرکتیں دے کر آپ کا بھی گالیاں دینے کا دل ضرور کرے گا اب ذر اس پا ہی کو بھی دیکھ لیں اس کی آواز سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے لگتا ہے اس کے دادا جی کی روح اس کے اندر گز گئی ہے یاور بھی یہ لڑکی اپنے بک کی وجہ سے کافی پریشان تھی لیکن اس لڑکے نے اس کی ساری پریشانی ختم کر دی ذرا آپ لوگ بھی دیکھئے گا دوستو یہ پری بھی اپنا سچا پیار ڈھونڈنے کے لیے مال پہنچی ہے لیکن یہ کیا یہاں پر تو اس ماں کے مگرمچ نے اس کو کچھ اور ہی پکڑا دیا اب ذر اس پری کو بھی دیکھ لیں اس بینجی نے تو شیطان کو بھی کنفیوز کر دیا ہے بندہ پوچھے ابھی ہجاب کدھر ہے شاید یہ گھر پر بھول کر آئی ہے میں جس جگہ پہ جاپ کرنے کے لیے جاتی تھی وہ کہتے تھے کہ you have to wear pen shirt you can't wear this hijab i can compromise with this job but i can't compromise with this hijab no میں نہیں کر سکتی تو وہ چیز تھی پھر اس کے بعد میری شادی ہونے لگتی ہے سٹیج پہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے فوٹو شوٹ کرنا ہے تمہار ساتھ تمہیں ہجاب اتارنا ہوگا میں کہتی ہوں آپ اپنے بیٹے کو واپس لے جائیں میں اپنا ہجاب نہیں اتار ہوں آپ نے مجھے پسند ایسے ہی کیا تھا آج بھی میں ویسے ہی رہوں گے اور ہمیشہ دوستو آپ نے long drive کے بارے میں تو سنا ہے لیکن یہ بندی traffic میں اپنے آپ کو paddle drive کر رہی ہے بھائی یہ بندی traffic میں اپنے آپ کو paddle drive کر رہی ہے جیسے سے گاڑی چل رہی ہے یہ بھی چل رہی ہے یہ نہیں side سے نکل جائے او بھائی چلتی نہیں ابھی گاڑی چلے گی تو یہ بھی چلے گی دیکھنا بھائی کھڑی کیوں ہے یہ traffic میں ایسے بھائی چلے گی چلے گی بھائی کیا اسی نہیں یہ بھی دیکھ لیں جناب ویسے دکھنے میں تو یہ پاپا کی پری بڑی cute لگتی ہے لیکن جیسے ہی بولتی ہے اس کی اصلیت کھول جاتی ہے لال بال کیوں لال بال اس لیے کہ مجھے اچھا لگ رہا تھا لال کلر کروانا دارک برایٹ کلرز جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں دارک برایٹ دو الگ چیزے دارک اور برایٹ ایک ہی ہے وہ دو میں دارک ہے اور انگلیش میں برایٹ ہے وہ چاہید نیسے دارک برایٹ کہتا ہے کیا ملے تو نہیں برایٹ اور دو میں کیا کہتا ہے روشن ہاں تو برایٹ کلر ہے نیسے دارک برایٹ اس کو ہم ڈارک برایٹ بولیں گے دو الہ سیسے نہیں ہے ہم ایک سنٹنس میں دو کیوں گرنیش کر رہے ہو ہم ایک سنٹنس میں یہ دونوں لفظ بول سکتے ہیں اس سے کھا پا اسی طرح یہاں پر بھی اس ماں کے مگرمش نے اس پاپا کی پری کو بری طرح پسا لیا ہے اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چلے ایک بات بتا راہول کی ممی کے ناں تین بچے ہیں ایک کا نام ہے سو روپے ایک کا نام ہے دو سو روپے تیسرے کا نام کیا ہوا ہے ایک کا نام ہے سو روپے دوسرے کا نام ہے دو سو روپے تیسرے کا نام تین سو روپے راہول کی ممی کے تین بچے ہیں ایک کا نام ہے سو روپے دوسرے کا نام دو سو روپے تیسرے کا نام تین سو روپے کمنٹ کر کے بتاؤ تیسرے کا نام کیا ہے اس کو کمنٹ پر پڑھواؤں گا دوستو شادی میں لگنے والے میک اپ کا کمال بھی دیکھ لے لگتا ہے یہ بندی اپنی چہرے پر پینٹ لگا کر آئی ہے دوستو یہ تھی اچھ کے ہماری ویڈیو امید آپ کو پسانا آئے ہوگی اس طرح مزید اچھی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے مارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتا ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بڑبان